اسلام علیکم قیسو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی بہت سارے سوال تھے اس کے میٹ اپ کے ویڈیو کے آنے کے بعد میں ایک تو اس کے امی ناراض کیوں ہوئی وہ حدمی کون تھا اور یہ اسلام آباد کیوں سیفٹ ہوئی ہے آس تو یہ بھی راز کھلیں گا تو ویڈیو انٹر لگ کے جرور دیکھنا جب یہ انٹری کر رہی تھی جو انکل کے ساتھ میں یہ انٹری کر رہی تھی اگر آپ لوگ والا کلیپ دیکھو گے تو امہ پیچھے ہے گونچو پیچھے ہے بچوں کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے یہ اور وہ آدمی ہے اسے انٹری کر رہے ہیں جیسے ان کے ولی میں کی انٹری ہو رہی ہے اور وہ صرف میں نہیں بول رہی ہیں آڈینس کو بھی دیکھ رہا ہے وہ خود بھی آڈینس خود بھی بول رہی ہے کہ بہت ہی گندی انٹری تھی وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا شوہر ہے وہ یا پتہ نہیں کیا اس کا رشتہ ہے جو وہ اس کے ساتھ میں اس طرح سے انٹری کر رہا تھا جب ہال میں گھسنے کے بعد میں انٹری ہوئی ہے تب کی بات کر رہی ہے اس کے بعد میں بہت سارے ویڈیوز میں وہ آدمی نجر آیا ہے اس کے ویڈیو میں اتنا زیادہ نہیں نجر آیا لیکن وہاں پہ پبلک آئی ہوئی تھی وہاں پہ عوام آئی ہوئی تھی اگر ان لوگوں کی ویڈیو میں آپ لوگ جا کے شوٹ دیکھو گے تو اتنے گندے گندے کہ یہ خود اس کے ساتھ میں اتنی زیادہ کمفٹیبل تھی ایسا لگ رہا تھا نا کہ جیسے وہ اس کا شوہر ہے گونچو کے ساتھ میں میں نے اس کو اتنا کمفٹیبل نہیں دیکھی جیتنا یہ وہ آدمی کے ساتھ میں کمفٹیبل تھی اس طرح سے چھپکنا اس طرح سے اس کو سہلا رہی ہے اسے لگ رہا تھا نا جیسے کہ یہ بھول چکی ہے کہ یہ کہاں پہ ہے اور جو بھی یا آدمی کے ساتھ میں یہ کر رہی ہے تو لوگوں کو دیکھ جائیں گا لوگوں کو کچھ باتیں سمجھ آ جائیں گی یا پتہ لگ جائیں گی یہ سب ہے نا یہ ایک دم بھول چکی تھی اور اس کو بس جیسے ہم نورمل اپنے ہزبینڈ کے ساتھ میں ہوتے ہیں کہ بھئی ہم کچھ بھی کرے مطلب ساتھ میں بیٹھے اٹھے لیٹے یا کچھ بھی ہاتھ پکڑے پبلک میں یا ٹچ کرے ہمیں پتہ ہے بھئی وہ ہمارا ہزبینڈ ہے اگر ہم اس کے ساتھ میں ہاتھ پکڑ کے بھی پبلک میں چلتے ہیں تو وہ ایک ہماری بولتے ہیں عادت ہے ڈر نہیں ہوتا دیل میں خوف نہیں ہوتا کہ بھئی ہم نے ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں ہاں گہر رشتہ ہوگا خراب رشتہ ہوگا تو انسان ڈرتا ہے اسی طرح سے اس کے دل میں بلکل بھی ڈر نہیں نظر آیا بلکل بھی خوف نہیں نظر آ رہا تھا بلکل بھی شرم نہیں نظر آ رہی تھی اس کی آنکھوں میں جس طرح سے یہ آدمی کے ساتھ میں چپکی ہوئی تھی جہاں پہ وہ آدمی کھڑا تھا وہاں پہ گھونچو کو کھڑے رہنا چیئے تھا اور میں بار بار بولتی ہوں کہ اس کا اور گھونچو کا کوئی رشتہ نہیں ہے ان کا ڈیواؤس ہو چکا ہے اور یہ بات آپ لوگوں نے یہ میٹ اپ میں بھی دیکھ لیے ہوئیں گے گھونچو کو کوئی لینا دینا نہیں تھا گھونچو کہیں پہ بھی نہیں نظر آ رہا تھا پچھلے میٹ اپ میں بھی گھونچو ایک دم پیچھے کھڑا ہوا تھا اس کے سر پہ لڑکی کو بٹھا کے اس نے ہٹا دیتی اس ویڈیو میں بھی گھونچو کہیں پہ بھی کوئی رول نہیں تھا جبکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گھونچو کی اگر شادی نہ ہوتی تو آج یہ میٹ اپ نہ ہوتا اس کو کوئی شورت کوئی نام کچھ نہیں ملتا لیکن وہاں پہ اس کے سپورٹر ہے جو ان کو اہمیت دی گئی لیکن گھونچو کو بلکل بھی نہیں دی گئی جبکہ گھونچو کا بھی چینل ہے گھونچو اس سے زیادہ فیمس ہے لیکن یہ اس کو اہمیت نہیں دیکھے اپنی جو سپورٹر ہے ان کو دے دی لیکن گھونچو کو نہیں دی اور آپ لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح سے مطلب اپنے سپورٹروں کے ساتھ میں ہاتھ پکڑ کے کیک کٹنا اور کیک اس نے کھلائی کہ اس کو اپنے ہی سپورٹروں کو پہلے اس نے کیک کھلائی وہاں پہ اس کی چھوٹی سی بچی تیبہ بھی کھڑی تھی لیکن اس نے تیبہ کو نئی کیک کھلا کے پہلے اپنے سپورٹروں کو کھلائی گھونچو تو کہیں سے بھی دور دور تلک کے نجری نہیں آیا نہ مصطفیٰ نجر آیا نہ چھوٹی علی نظر آئی صاف نجر آ رہا تھا کہ جو شورت ہے نا وہ اس کے سر پہ چڑھ گئی ہے اور اس نے اپنے قریبی رشتے اپنی اولاد کو اپنے ہزبینڈ کو بھی یہ بھول چکی ہے اور یہ ابھی بولتے ہیں نا کہ ایسے ہی سب جو ٹائم رہتے ہیں نا اسی میں پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا مغرور ہو گیا ہے اور کیا چل رہا ہے اس کی جندگی میں نا یہ میٹ اپ نے بہت سارے راز کھول دی اچھا جس طرح سے اس کے سپورٹروں کے نام لے لے کے ان کو شاوٹ آؤٹ دیا جا رہا تھا اور جس طرح سے کہ اس بی بی چھلا رہی تھی کہ جن کے چینل ہے جو ستارہ کے سپورٹر ہے تو وہ لوگ اسٹیچ پہ آئے اور جو لوگ وہاں پہ موجود نہیں تھے تو جو لوگ چھوڑ کے جا چکے اس کی سپورٹ وہ لوگوں کا بھی نام لیا جا رہا تھا اور میں نے سنی ہوں کہ جو چھوڑ کے جا چکے تھے نا اس کی سپورٹ جو اپنی نارمل سی لائیوے کر رہے تھے یا جو بھی کر رہے تھے وہ لوگ بھی ریٹن آ رہے ہیں تو جو ان کا پلان تھا جو چھوڑ کے جا چکے ان کو بھی ریٹن لانے کا تو وہ بھی میرے خیال سے سکتا ہے تو جو لوگ نہیں تھے ان کا بھی نام پکارا جا رہا تھا جیسے کہ جو دور رہتے ہیں جو پاکستان میں نہیں رہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں آئے تھے ان کا بھی نام لیا جا رہا تھا اور ان کو شاوٹ آؤٹ دیا جا رہا تھا جبکہ آپ لوگوں کو اچھے سے پتا ہے کہ یہ بندی جو اپنے خاندان والوں کو شاوٹ آؤٹ نہیں دیتی اپنے ویڈیو میں وہ اتنے بڑے میٹ اپ میں ان کو شاوٹ آؤٹ دے رہی ہے تو اس کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے کیونکہ آنے والا جو کل ہے وہ بہت زیادہ بھائیانہ کے لے کر آنے والی ہے جو اس کی جندگی کا اگلا رکھ پلٹنے والا ہے اس میں بہت زیادہ گند ہے یہ عورت ہے پوری کے پوری سامنے آنے والی ہے کہ یہ کتنی گندی اور گھٹیا عورت ہے یہ اپنے آپ کو خودی شو کرنے والی ہے کہ یہ کتنی گندی عورت ہے اور وہ ٹائم کے لیے وہ جو آنے والا ٹائم ہے اس ٹائم کے لیے اس کو سپورٹروں کی جروت ہے جیادہ سے جیادہ سپورٹروں کی جروت ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو بندے نے جو لوگوں نے اس کو مطلب اتنا گندہ کیے تھے کہ ہیٹروں نے بھی نہیں کیے ہوں گے ہم نے لوگ ہیٹر بولتے ہیں ہم نے بھی اتنا گندہ نہیں کیے تھے جو سپورٹروں نے اس کو گندہ کیے تھے ان لوگوں کو واپس سے گلے لگا لینا ان کو مافیاں دے دینا ان کو میٹ اپ میں بلانا یا ان کو کلیر کرنے کی کوشش کرنا یہ ساری چیزیں بھی نا اسی لیے ہو رہی ہے کیونکہ آنے والے کل میں نا آپ لوگوں کو بڑے ہی دھماکے دیکھنے کے لیے ملیں گے جتنی اس کی بیجتی ہوئی تھی جی جا والے کانڈ آنے کے بعد میں اس سے دل گناہ زیادہ لوگ اس سے سوال کرنے والے ہیں لوگ ہماری بات پر وشواس کرنے والے ہیں کہ یہ لوگ سج بولتے تھے تو اس لیے ڈیپینڈ کرنے کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ سپورٹروں کی جرورت پڑے گی اس لیے یہ سب کو شاوٹ آؤٹ ڈے کے جو چلے گئے ان کو بھی لاکے جنہوں نے گندہ کیے ان کو بھی اپنے حق میں بٹھا رہی ہے تو یہ تب آنے والے کل کے لیے ہو رہا ہے اور وہ کیا کچھ ہونے والا ہے وہ میں آگے بتاتی ہوں آپ لوگوں کو بکی بات کرتے ہیں تھوڑی سی بیوڑی کی جو اس کا بھائی ہے پٹارا کا ایک بندی اوپر آئی اور وہ رونے لگ گئی پٹارا کو گھلے لگ کے تو اس کا بھائی اس کے دونوں ہاتھوں پہ سر پہ دونوں ہاتھ رکھ کے اس کو یہ کر رہا ہے بھائی تم لوگوں کے گھر میں یہ سب چھچو رہا پناہ چلتا ہے تم لوگوں کو شرم نہیں آرہی ہے گیر عورتوں کو تم لوگ چھو رہے ہو بیوڑے کو جب پتا ہے سب ہی کو پتا ہے کہ بیوڑے کا کیریکٹر کہتا ہے اپنی بچیوں کے لئے تک کہ وہ ایماندار نہیں ہے بھروسے والا نہیں ہے دوسری عورتوں کو ہاتھ لگا رہا ہے سب کے سب جاہل لوگ اسٹیٹ پہ چڑے ہوئے جیسے پٹارا کو چھو رہے ہیں ویسے ہی دو عورتیں آرہی ان کو بھی چھو رہے جنگلی پنے کا میٹ اپ اچھا یہ بات تو آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگی کہ یہ میٹ اپ رکھنے کا کیا مقصد ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتا چکی ہوں پولیٹکس میں اس کو جانا ہے وہ وجہ سے یہ میٹ اپ اگرہ کا ڈراما ہو رہا ہے باقی پٹارا کو کوئی شوق نہیں ہے لوگوں سے ملنے کا یا اس کو شاوٹ آؤٹ دینے کا تو بلکل بھی شوق نہیں ہے اس کے گھر پہ لوگ مہندی لگانے جاتے ہیں ریڈی کرنے جاتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں یہ ان کو شاوٹ آؤٹ نہیں دیتی ہے تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ میٹ اپ رکھ کے لوگوں کو شاوٹ آؤٹ دیں گی لوگوں کے ساتھ میں پچھریں کلک کروائیں گی ان کے ساتھ میں یہ ویڈیوز بنوائیں گی بلکل بھی نہیں یہ اتنی اچھی نہیں ہے یہ کیسی آپ لوگ خود بھی جانتے ہو اور اس طرح سے مطلب پروپر اس طرح سے رکھنا جیسے نہیں کہ ولیما رہتا ہے ایک ایک فیملی آتی ہے دولندولہ سے ملنے اور آتی ہے اور وہ ہاتھ میں کچھ نہ کچھ گیپ پر دیکھے جاتی ہے اس کے لیے دولندولہ سے ایک ایک فیملی ملنے آتی ہے اور یہ ہر جگہ کا ہی رول ہے اسی طرح سے پٹارہ جو ایک ایک لوگوں کو بلا کے ان کے ساتھ میں پچھریں کلک کروائی تھی ویڈیوز بنوائی تھی تو آگے اس کو گیپٹ یہی ملنے والا ہے کہ وہ پبلک کو اپنے طرف کر رہی ہے کل آنے والے دنوں میں جب یہ پولٹکس میں کھڑے ہوگی تو یہ سب جنے اس کو سپورٹ کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ کراچی میں ہوا نا وہاں پہ اس طرح سے ملی نہیں تو لوگوں کو مطلب ناراض بھی ہوئے کچھ لوگ کچھ لوگوں نے مطلب بہت نام رکھے کہ ہم گئے ہمیں بھگا دیا گیا ہمیں شاؤٹ آؤٹ نہیں دیا گیا ہمارے ساتھ میں پچھر کلک نہیں ہوئی ہم مل نہیں پائے تو یہ سارے جو بیر تھے کراچی والے جو پبلک تھی ان کے اندر تو اس لیے یہاں پہ لوگوں نے اس طرح سے رکھے کہ ہم نام لکھیں گے پھر نام پکارے جائیں گے پھر آپ لوگ آؤ ملو تو ایک بھی بندہ ہے نا بینہ ملے نہیں جانا چھئے سب کے سب خوش ہو کے جانا چھئے تاکہ آنے والے دنوں میں جب یہ پولٹکس میں کھڑے ہوگی تو انہی سب بندوں کا اس کو سپورٹ چاہیے اس کے لیے یہ اس طرح سے کیے ورنہ یہ اتنی اچھی نہیں ہے یہ بلکہ وہ ساری چیزوں کو زیادہ پسند کرتی ہے کہ لوگ آئے اور اس کے اوپر چڑ جائے تو میٹا پرکنے کا کیا مقتد تھا وہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی باکہ جب یہ کیک کٹ کر رہی تھی تو سب جنہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے تھے تو پیچھے سے اس کا جو بیوڑا چاچا ہے وہ بڑے ہی دھنگانے مار رہا تھا کہ ساتھ دینے والے ہاتھ ہے ساتھ نبھانے والے ہاتھ ہے سپورٹ کرنے والے ہاتھ ہے پیار کرنے والے ہاتھ ہے تو اس میڈم نے کیا بولی کہ ساتھ جنم میں ساتھ نبھانے والے ہاتھ ہے ناؤزبیلہ مطلب کہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے مسلمان میں یہ نہیں مانا جاتا کہ دوسرا جنم بھی ہوگا اور یہ ساتھ جنم کی بات کر رہی ہے کیونکہ یہ ہے نا بولنا بھی شیرک ہے میرے حساب سے تو کیونکہ بہت جنہیں نے مجھے کمنٹ کیے بہت جنہیں نے میسج کیے انسٹاگرام پہ کہ اس کے اوپر آپ جرور آواز اٹھانا کہ یہ کس طرح کی مسلمان ہے جو اتنی بڑی بات کر رہی ہے کہ ساتھ جنم میں ساتھ نبھانے والے ہاتھ ہیں ارے بھائی تیرہ تو ایمان ہی نہیں ہے کس حساب سے تو اللہ سے باتیں کرتی ہے یہ بات بولتی ہے کس حساب سے تو اللہ اللہ کرتی ہے تو باتیں کس طرح کی کر رہی ہے جو کہ ہمارے اطلام میں بلکل بھی یہ باتیں ہی نہیں ہیں اور تو اس طرح کی باتیں کر رہی ہے لانت ہے تیرے پر پٹھا رہا باقی یہ اینڈ میں جب گاٹ کو تھینکیو بول رہی تھی تو ان کا نام پوچھی امیر اور سوہیل جب لوگوں نے بتایا تو ان کا نام ہمیر اور سوہیل ہے تو یہ بھی ان کو اسی نام سے پکار رہی ہے ہمیر اور سوہیل تھینکیو بہت اچھا لگا آپ سے مل کے ارے بھائی تیرے ماما کے بیٹے ہے کیا گیر میرام ہے تو ان کو بھائی بھی تو بول سکتی ہے نا بھائی نہیں لگا رہی ہے ڈیریک نام لے رہی ہے جیتے پتہ نہیں اس کے ساتھ میں کون سے گلچھرے اڑا چکی ہے بے سرم عورت بلکہ ان دو بات کا نہیں جتنے بھی تھے نا وہاں پہ سب کا یہ نام لے لے کے تھینکی سو مجھ تھینکی سو مجھ سجاد پہجاد پہتل ارے بھائی تُو آگے بھائی لگا لے گیر میرام ہے نا وہ تیرے ماما کے لڑکے تو ہے نی خیر تُو تو سگے بھائی کے ساتھ بھی مطلب سوتے لے بھائی کے ساتھ بھی سو جاتی ہے تو ماما کے لڑکے رہتے تو کونسی بڑی بات تھی لیکن اگر آگے بھائی لگا دیتی نا تو تیرا کچھ چلا نہیں جاتا اس سے سب کو پتہ چل رہا ہے کہ تُو کسی گنڈی عورت ہے کس طرح کہ تُو رشتے بنانا چاہتی ہے سیڑیاں چڑھنے کے لیے تُو کیا کیا کر سکتی ہے بہت گھٹیا عورت ہے تُو اور پتہ ہے اس نے جو ریلز بنائی ہے جس کے اندر لوگوں نے بہت دھوئے اس کو جس کا ویڈیو میں نے اپنے دوسرے چینل پہ ڈالی ہوں اس لب یہ ہے کہ یہ جو وہاں پہ جا کے اپنے ویڈیو میں دکھائی ہے کہ ایک عورت نے آ کے اس کو یہ ہاتھ میں گجرے پینائی ہے تو وہ گجرے تو اس نے گھر پہ پہلے سے پہنی ہوئی تھی ریلز بنا لی اتار دی اس کے بعد میں ادھر گئی پھر کسی عورت کے ہاتھ میں دیکھ کے جو کہ وہی پاٹی کی بندی ہے اس نے آ کے وہ گجرے پینائی دکھا دی بھائی یہ سب کیا ان لوگوں کا ڈراما ہے تجھے گجرے پہننا تھا مجرے علی بننا تھا تو ڈیریک بن جاتی گھر تے ہی پہن کے چلی جاتی وہ ہی میں بولی اس نے سب کر لی مجرے والی کیوں نہیں بنی جو مجرے علی بننے کے لیے بھی اس کو بہانا چھیے تھا کیونکہ جب یہ پورا میٹ اپ ختم کر کے نکل رہی تھی تو اس کا میک اپ آپ لوگ دیکھ لو اس کے آنکھی کیسے کالی کالی لگ رہی تھی اور وہ جو ریلز بنائی ہے اس کے اندر پروپر میک اپ تھا اور نکل رہی تھی تب اس کا میک اپ پورا خراب ہو چکا تھا اس کا مطلب ہے اس نے جانے سے پہلے ہی ریلز بنا لی ہے اور سب کو لگ رہا ہے کہ اس نے میٹ اپ ختم ہونے کے بعد میں ریلز بنائی ہے تو سوچو کہ کتنا چھوڑ بولتی ہے جب جانے سے پہلے ہی ریلز بنائی ہے تو فلاور وغیرہ کا تو اس نے پہلے ہی انتظام کی تھی کتنی باتیں چھپاتی ہے بگی مجرے والی ہے وہ تو کیسے بھی کر کے اس کے لیے لڑی لڑی کر کے ناچ رہتے اور ساتھ میں چاچا انور بھی لانت تم لوگوں کے اپر اور کہاں تو میٹ اپ کائی سے شروع کیے تھے تلاوت کر کے پتہ نہیں کیا پڑھا رہتے کہ اللہ کا نام لے کے تو میٹ اپ شروع کریں گے اور اینڈ کائی سے کیے ناچ کے واہ بھائی واہ اس کا میٹ اپ تو جی اب بات کلیر کرتے ہیں وہ ولی کے وہ آدمی کون تھا جو اس سے اتنا چپک رہتا اگر آپ لوگ بولو گے تو میں ساری کی ساری پیچھریں نا کمیونٹی پہ لگا دوں گی آپ لوگ خود دیکھ لے نا کہ کس طرح سے یہ آدمی اس سے چپکا ہوا تھا جیسے ایک ہزبینڈ اپنی وائف کی کیر کرتا ہے اس کو پروٹیک کرتا ہے اسی طرح سے وہ آدمی اس کو پروٹیک کر رہا تھا وہ آدمی کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب یہ گئی تھی پچھلے سال گیارہ مہینہ پہلے گیارہ مہینہ پہلے یہ گئی تھی آوارڈ لینے کے لیے اور پورا پری پلائنٹ تھا وہ آوارڈ شو وہ میں نے ثابت کر چکی ہوں پروٹیک کے ساتھ ثابت کر چکی ہوں حالانکہ وہ والے تین کے بعد میں یہ آدمی کبھی بھی نہیں نجر آیا میرے کعال تھے یہ کراچی میں بھی جو شو ہو رہا تھا وہاں پہ بھی نہیں نجر آیا لیکن یہاں پہ یہ نظر آیا تو آپ لوگوں کو اب میں باتیں کلئر کرتی ہوں کی اس عورت کی عادت ہے عادت نہیں ہے دھندہ ہے لڑکیاں سپلائے کرنے کا اور خود بھی سپلائے ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے دیکھو آپ لوگ کبھی یہ کشمیر کے بہانے یہیں پہ رکھتی تھی اتلام آباد میں آ کے رکھتی تھی بڑے بڑے ادھاروں کے پاس میں گھونچو اس کو چھوڑ چھوڑ کے آتا تھا یہ ساری باتیں بھی آپ لوگوں سے کوئی ڈھکی چھپی ہے نہیں تو اس میں سے ایک بندہ یہ تھا جو اس کے چھپکا ہوا تھا یہ ایک بندہ تھا جس کے ساتھ میں اس کا یارانہ چل رہا تھا اس کے ساتھ میں اس کا گلت ریلیشن چل رہا تھا اور اس کے چلتے پھر لوگوں نے سوچے کہ یہ اتنی فیمس ہوئی گئی ہے تو اس کو پولیٹکس میں لائے جائے تاکہ اس کا بھی یوز ہو یہ بھی پیسہ کمائے اور دوسروں کو بھی کمانے کے لیے ملے اس کے نام سے تو جا کے پھر لوگوں نے وہ فنکشن وہ لوگوں نے پہلے کریٹ کیے تاکہ یہ لوگ اس سے جھوڑ سکے جیسے کہ کیس بھی بھی جھوڑی ہے وہیں سے آپ لوگ دیکھو تو کیس بھی بھی اس کے ساتھ میں جو چپکی ہے نا تو آتھ تک کہ ہٹی نہیں ہے اور وہ ہونے کے بعد میں آپ لوگ یقین کرو گے وہ اوارڈ شو ہونے کے بعد میں نا یہ پوری کے پوری وہ آدمی کی آر بن کے رہ رہی ہے یہ جو اس کے پاس میں اتنا پیسہ آیا ہے نا یہ بھی وہ آدمی کے جریے ہی اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے جو اس کے پاس میں پروپٹیاں آ رہی ہے وہ بھی آدمی کے جریے ہی آ رہی ہے اور یہ اسلام آباد میں کیوں سیفٹ ہوئی اب سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو یہ آدمی کے لیے وہ اسلام آباد میں سیفٹ ہوئی ہے جیتے کہ یہ جب ازگر تے لگی ہوئی تھی تو یہ چاہتی تھی کہ سلمہ اور اس کی پوری فیملی آکے یہاں پہ سیفٹ ہو جائے تاکہ روج اس کے ساتھ میں ازگر کو ٹائم نکالنے کا ٹائم گجارنے کا موقع ملے یہ یہ چاہتی تھی ہمیشہ کے لیے یہ ازگر کو یہاں پہ کراچی میں شیفٹ کروانا چاہتی تھی اور جب اس کا ٹاکا جس سے بیڑ گیا اس کی یار بن کے رہ رہی ہے تو یہ اس کے لیے اسلام آباد میں جا کے سیفٹ ہو گئی ہے اور یہ ساری باتیں جو میں بتا رہی ہوں یہ میں ایسے ہی اندازہ لگا کے یا کڑیوں سے کڑیاں ملا کے نہیں کر رہی ہوں یہ ساری باتوں کا مطلب یہ ساری باتیں میرے پاس آئیے سچ کے ساتھ میں ٹھیک ہے اور پروف کی بات کروں تو پروف بھی آپ لوگوں کو بہت جلدی ہو جائیں گا یا خود پروف کریں گی یہ جو کاؤسر کے ساتھ میں گھونچو کا میل ملاب ہو رہا ہے کاؤسر پرائگننٹ ہوئی گیارہ مہینے ہوئے ہیں وہ اوارڈ شو کو اور نوہ مہینہ چل رہا ہے کاؤسر کی پرائگننٹسی کو مطلب کہ گھونچو کو اپنی جندگی سے نکالنا اور اس آدمی کو اپنی جندگی میں لانے کے لیے یہ بھی ایک راستہ ہے جیسے ایجاز کے ساتھ جانے کے لیے اس نے کاؤسر کی شادی کرائی تھی اسی طرح سے آپ کاؤسر کا گھر لے کے دیئے تاکہ یہ وہ آدمی کے پاس میں جا سکے کاؤسر کو جان بجھ کے پرائگننٹ کیے تاکہ اس کے بچے کے حوالے سے یہ ادھر پہ جا سکے کچھ ٹائم آپ لوگ جانے دو یہ پھر سے وہی والے ڈرامے کریں گی کہ میں تو اس کے ساتھ رہ نہیں سکتی میں اس کو چھوڑ رہی ہوں میں لائف میں آگے بڑھوں گی یہ تھارہ کچھ کر کے یہ وہ آدمی سے نکاح کریں گی پتہ نہیں وہ آدمی کی بھی میرے خیال سے دو شادی ہو چکی اور تیسری پٹارہ کرنے والی اور آج کی تارک میں کم سے کم گیارہ مہینے سے زیادہ ہو گیا یہ اس کی آر بن کے رہ رہی ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو یہ بات بھی ہنڈرٹ پرسنٹ سچ ہے اور بہت جلدی آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی اب بات کر لیتے ہیں کہ امہ کا کیوں موہ چڑھا ہوا تھا امہ کیوں گستے میں تھی امہ کیوں ناراض تھی وہی آدمی کے آنے کی وجہ سے امہ ناراض تھی اس کے لیے نہیں کہ امہ پٹارہ اس کے ساتھ میں گلت ریلیشن میں یہ بات کے لیے ناراض نہیں تھی وہ اس لیے ناراض تھی کہ اگر پٹارہ پکڑی گئی تو امہ کو ڈر تھا کہ کہیں اس کا گلت ریلیشن والا جو ریشتہ چل رہا ہے یہ پکڑا نہ جائے کسی کو پتہ نہ چل جائے اس کے لیے امہ ٹینشن میں تھی اس کے لیے امہ ناراض تھی امہ نے اس کو منہ کی تھی کہ اس کو مت بولانا اس کو اگر آتا بھی ہے تو دور رہنے بولنا لیکن پٹارہ نے اس کی ایک نہ سنی اور جو بھی ہوا آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کس طرح سے وہ آدمی چپک رہا تھا دولندولہ کی طرح لوگ شٹیٹ پہ چڑے پھر پورے فنکشن میں وہ آدمی نے اس کا پیچھے ہی نہیں چھوڑا اور کس طرح سے اس کو ٹچ کر رہا تھا کس طرح سے یہ اس کے ساتھ میں کمفٹیبل تھی یہ ساری باتوں کو اگر آپ لوگ دھیان دوگے تو میری ساری باتیں آپ لوگوں کو خود بخود سمجھ بھی آ جائیں گی اور سچی ثابت بھی ہو جائیں گی تو اب پتہ چلا دو سال تلق کے یہ روتی تھی کہ میرے خود کا گھر نہیں ہے اور یہاں آنے کے چھے مہینے کے اندر اندر اتنی ساری پروپٹیاں لینا گاڑیاں لینا یہ سارا کچھ کرنا پھر بعد میں یہاں پہ شیفٹ ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے یہ یہاں پہ آکے شیفٹ بھی ہو گئی اور پھر امی کا ناراض رہنا اور میٹھا پہ رکھوانا جو عورت کسی کو ایک شاوٹ آؤٹ نہیں دیتی ہے وہ پوری عوام کو بیٹھ کے نام لے لے شاوٹ آؤٹ دینا یہ ساری باتوں کے اوپر آپ لوگ دھان دو آپ لوگ کو ساری پچھر رہنا کیلئر ہو جائیں گی اور اس شادی کر کے بن گئی ہے یہ بڑے بڑے اداروں کے ساتھ میں اس کا بیٹھ نہ ہو گا تو اس کے خاندان لوگ کو چاہیے کہ اس کی عجت کرے تو یہ ساری باتوں کے ساری ہیروین موووی یاد ہے آپ لوگ کو پوری پچھر ہے پٹارا کی سمجھ میں آ جائیں گی اس طرح سے وہ لوگ کا سہارا لے ہیروین بنتی ہے لیکن اتنا اس کو یاد رکھنا چھئے کہ جب پریانکا کی ویلیو ختم ہو گئی تھی پھر وہ پروڈیو ساری یا جو بھی ہے اور کوئی نہیں کروا سکتا ہے بہت زیادہ لالچی عورت ہے اپنا جسم دے کے اپنی عجت دے کے یہ آگے بڑھ رہی ہے تو برے کام برا ہی نتیجہ نکلتا ہے اور آپ لوگ دیکھو گے کہ اس کا نتیجہ کتھا برا ہوگا بتاؤ آگے بڑھنے کے لیے اس نے کیا گندے کام نہیں کی ہے اب کسی کی آر بن کے رہ رہی ہے بینا نکاح کے اس کی بیوی کا رول نہیں بھار رہی ہے لانا تے اس عورت کے پر سچ میں لانا تے تو چلے اس ویڈیو کو یہی پہنٹ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمیٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ باقی جتنے بھی پیچر وغیرہ ہے اگر آپ لوگ کمینڈ کرو تو میں کمینڈ پہ لگا دیتی ہوں تو آپ لوگ وہاں پہ دیکھ لینا